تو بابا بھی کہتے ہیں کہ فرشتے کی چال مانا ڈبل لائٹ بوجھ دو چیزوں کا ہوتا ہے کسی بھی جیون میں چاہے اگیان میں چاہے گیان میں دو چیزوں کا بوجھ ہے وہ چیک کریں ایک ہے پرانے سنسار کی آکرشن سنسار میں سب آگیا سمندھ بھی آگیا پدارت بھی آگیا سنسار میں جو بھی کچھ ہے آکرشن سنسار کی پرانے سنسار سنسار کی نئے سنسار کی تو اچھی ہے لیکن پرانے سنسار کی آکرشن ویکتی بھی ہے اس میں ویبھو بھی ہے سمندھ بھی ہے چاہے لوکک چاہے لوکک سمندھ کی بھی آکرشن کم نہیں ہوتی اور دوسرا ہے سنسکار زیادہ گیان میں چلنے کے بعد جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ سنسکار کی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ سنسکار کو ہم دوسرے شبدوں میں مان لیتے ہیں کہ ہماری نیچر ہے یہ یا دوسرا شبد ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں ہمارا بھاو نہیں تھا لیکن ہو گیا ایسا باقی میرا بھاو نہیں تھا تو اس سے وہ سنسکار جو ہے وہ ہمارا بوجھ ہو جاتا ہے پرانے سنسار اور سنسکار کا بوجھ تو یہ ہم کو چیک کرنا ہے اپنے میں کہ کسی بھی پرکار کی سنسار کی آکرشن یا سنسکار کی آکرشن کوئی بھی سنسکار ہم کو اور اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں دوسرا کوئی فیل کریں گا نا محسوس تا کریں گا تو کم ہوں گی لیکن اپنا من اندر مانتا ہے لیکن چلنے کی پڑی ورتن کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اندر مانتا ہے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے میں سوکھیم کمزوری ہے پران تو کوئی کہیں گا نا کہ تھوڑا سا کر کے رائل روپ سے بھی کوئی اشارہ دیں گا نا تو بھئی تھوڑا اپنے کو چیک کر لو کیونکہ آج کل سیدھا سکھیا تو کوئی نہیں سن سکتا ہے اور ہی جو سکھیا دیں گا نا اس کا بھی مہا سکھیک بن جائیں گے اس لئے بابا نے کہا سکھیا نہیں لیکن کھمیا کے سو روپ میں رہ کر کے سکھیا دوں اور بابا نے تو کہا تو آج کل تو رائل روپ میں سب آتے ہیں موٹے روپ میں کرود نہیں آئیں گا موٹے روپ میں آکرشن نہیں آئیں گی لیکن اچھا لگتا ہے کیا ہے اس میں یہ تو چلتا ہی ہے ہوتا ہی ہے یہ